بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپورٹ کے بعد دوسرا بڑا حملہ تھا جس نے اس پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا اور اب تک اس حملے میں تقریباً سو سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک جو گنی جا رہی ہیں اور انگنت زخمی ہیں تقریباً ایک سو بیس کے قریب زخمی وہاں پر موجود ہیں اور یہ مسجد جو تھی یہ اہل تشیم مسجد تھی اور افغان طالبان نے اس پورے علاقے کو گھیر کر تفتیش شروع کر دی ہے اب یہاں پر آپ کو میں بڑی اہم قسم کی کچھ معلومات بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے میں اپنی تقریباً ہر دوسری یا تیسری ویڈیو میں اس بات کا اس خدشات کا اظہار کرتا ہوں کہ جس طرح افغانستان میں دیکھیں معاملہ ستائیس ممالک اور امریکہ کے کھربو ڈالر لگا کر حاصل نہیں کیا جا سکا اور پاکستان اصل میں ٹارگٹ تھا وہ نہیں ان سے وہ ٹارگٹ اچیو ہو سکا تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح امت مسلمہ کے اندر نفاق ڈالنے کی کوشش کی جائے گی ایک بہت بڑی گیم اسی طرح کی جائے گی اور یہ گیم بڑی خطرناک ہے اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح یہ کوشش کی جارہی ہے کہ آزربائی جان اور ایران کے ایک طرف معاملات آپ نے سمجھنے ہیں اور دوسری طرف جو افغانستان میں سیچویشن ہے اسے سمجھ کر پاکستان کو ذہن میں رکھیں اس وقت دیکھیں افغانستان میں پانچ بڑی قومیت ہیں پشتون ہیں تاجک ازبک ترکمنستان اور ہزارہ ترکمن لوگ جو ہیں اب یہ تمام قومیت جو ہیں وہ اپنے اپنے بیگراؤنڈ سے وابستہ ممالک سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں جیسے تاجک لوگ جو ہیں وہ تاجکستان سے ازبک لوگ ازبکستان سے ترکمن جو ہیں ترکمنستان سے ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہ ایران سے اور جو پشتون بڑی آبادی ہے وہ تقریباً آلموسٹ بیتالیس فیصد کے قریب بنتی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے اس بارڈر سے ملتی جو تھی ساری جو بیلٹ کا ایک پورا حصہ ہے پشتون پورا علاقہ جو ہے وہ اب وہ آبادی جو ہے ان کی جو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور ہمدردی ہے پشتون آپ کو پتک بڑی بہادر اور غیور قوم ہے پاکستان کی فوج میں زیادہ اکثریت بھی آپ دیکھیں تو پختونوں کی ہے اب اس لیے افغانستان میں گیم اس طرح چلائی جا رہا ہے کہ اقلیتوں کو نشانہ خاص طور پر بنایا جائے گا اور بنایا جا رہا بھی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو وہی محرکات نظر آئیں گے جو وادی پنشیر میں اور افغانستان میں بری طرح ناکام ہو کر بھاگے ہیں یہ لوگ لیکن اب ان کے ایجنٹس اور جو ان کے پالے ہوئے لوگ ہیں یہ ابھی تک وہاں موجود ہیں ننگرہار جلال آباد کندوز جی سب اب اسی لیے میں نے ابو عمر خراسانی کا ذکر اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کیا اور ان لوگوں کو جو ابھی تک جو ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں جو ڈالرز دے رہے ہیں جہاں سے جہاں سے انہیں مالی مدد مل رہی ہے تعاون پورا ہوا جا رہے ہیں وہ تمام ممالک ابھی تک موجود ہیں اور یہ لوگ افغانستان میں امن کے سب سے بڑے دشمن ہیں اب ان سب لوگوں جس کے گرد جڑے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان پر یہ الزام لگا دیا جائے انہیں اس چکر میں پسا دیں کہ یہ اقلیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے اس وقت تقریباً اسی ہزار کے قریب جنگجو موجود ہے فاطمیون اور زینبیون کے نام سے عراق اور شام سے آپ کو بتا ہے یہ لوگ وہاں پر لڑتے تھے اور وہاں سے یہ لوگ واپس آئے ہیں ایران کیلئے بڑی اہم ان کی جو ملیشیا یہ سمجھی جاتی ہے لیکن ایران اور افغانستان کے درمیان معاملات خراب کرنے کی کوشش ہوئی لیکن کل وہ کوشش ناکام ہوئی کہ تجارتی معایدہ بھی ہوا دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بہتری بھی آئی وہ سرد مہری وہ جو بیانات تھے وہ سلسلہ ختم بھی ہوا لیکن اب آپ خود سوچیں کہ افغان طالبان جو اس وقت اپنی حکومت کو مضبوط کرنے ملک میں امن لانے اور تمام مقاطب فکر اور مسالک کو اکٹھا کر کے کیسے بہترین انداز سے چلا سکتے ہیں حکومت تو ان کے باس آگی آپ کو پتا ہے بیس سال کی جدوجہد کے بعد دوسری طرف ایران بھی یہی چاہتا ہے اور پاکستان کی بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو اب اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں کہ امن کے جو دشمن ہیں ان میں سر فہرست وہی لوگ ہیں جو یہاں سے شکست کھا کر بھاگے ہیں انہیں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور اب یہ لوگ اپنا پنیترہ بدل کر اپنی جنگ کا انداز بدل کر افغانستان میں بدمنی پھیلانے کی کوشش کریں گے اور یہ جنگ سرحد پر ہونے والی جنگ سے زیادہ خطر نہ آگے کیونکہ یہ جنگ آپ کے ملک کے اندر ہے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ افغانستان میں سیول وار شروع ہو گئی تو پھر یہ ممالک بھی اس آگ سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ اسی لیے پرامن افغانستان ان تمام ممالک کے لیے بہتر اور ان کے حق میں اچھا ہے اب ایران میں آپ دیکھیں کہ آزربائی جان کو جو سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں پر اب ایران کے اندر آپ کو پتا ہے وہاں پر مسلک کوئی مسلہ نہیں ہے اگر یہ مسلک کی جنگ ہو یا مکتب فکر کی جنگ ہو آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں طالبان نے محرم کے دنوں میں جس طرح اہل تشی مجالس جلوس سے تمام کروائے ان کے ساتھ خود ننگے پاؤں چلتے رہے ملاقاتیں کرتے رہے انہیں یقین دہانی دلائی کہ آپ کے تمام جو جلوس وغیرہ ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی میں کوئی اس طرح کی غیر ذمہ داری نہیں ہو گیا اور نہیں ہوا آپ نے دیکھا پاکستان میں دو قدو کا واقعات ہوئے وہاں نہیں ہوئے تو یہ اپنے ہاتھوں خود اس حمن کو کیوں تباہ کریں گے یہ کومن سنس کی بات ہے دوسری طرف ایران کے اندر آپ کو پتا ہے آزربائی جان کے لوگ ہیں وہ بھی مسئلہ کے اعتبار سے اہل تشیئ ہیں اس لئے یہ کہنا کہ انہیں کو باہر سے سپورٹ کرے گا کوئی مسلم ممالک تو یہ بھی ممکن نہیں اب یہ بھی غلط ہے کہ آزربائی جان اور ایران ان کے درمیان جو تنازع ہے نکورو کاراباق کا راستہ آپ کو پتا ہے ایران وہاں سے اپنے ہتھیار آرمینیا کو بیچتا ہے اور تیل کی تجارت ہوتی ہے جو ان کا حق ہے ہر ملک کا اپنے دوسرے مالک سے امپورٹ کا کام ہے جو مرضی کریں اب آزربائی جان کی جو تجارت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ موجود ہے ہتھیار وہاں سے ملتے ہیں اب ایران کو جب یہ اطلاع ملی ہے کہ آزربائی جان کے اندر اسرائیل اپنے پیر جمانے میں کامیاب ہو چکا ہے تو ایران جو ہے مسلسل سرحد کے قریب جنگی مشکے کر رہا ہے اب آزربائی جان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے وہ قریب ہیں تو دوسری طرح ایران جو ہے وہ آرمینیہ کے قریب ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ دونوں ممالک اسرائیل اور آرمینیہ دونوں مسلمان ممالک نہیں ہیں تو یہی چیز ہمیں آپ کو ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ کس انداز سے تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے کبھی ہتھیاروں کے نام پہ کبھی تیل کے نام پہ کبھی ایکانومی کے نام پہ کبھی کرزوں کے نام پہ کبھی مدد کے نام پہ اب یہ مسئلہ افغانستان میں بھی اٹھایا جائے گا اب دیکھیں کہ وہاں پر موجود اقلیتوں کو یہ باور کرایا جائے گا کہ آپ محفوظ نہیں ہیں آپ بھی احتیار اٹھا لیں اور اپنے لئے ایک الگ ریاست ایک الگ ملک کا افغانستان کے اندر ہی مطالبہ کر دیں کیونکہ یہی وہ تمام ممالک ہیں جو جنگو جدل کا سبب بن رہے ہیں اب جس طرح پاکستان میں دیکھیں بلوچستان میں سازشیں کی جاتی ہیں سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے یہی سازشیں اب افغانستان میں بھی کی جارہی ہیں یہی سازشیں اب ایران میں بھی کی جارہی ہیں اب یہی سارے مسائل جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی ہیں انہی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک مضبوط پلیٹ فارم جہاں پر امت مسلمہ کے تمام قائدین اکٹھے ہو سکیں اور ان کا مقابلہ کریں کہ اس کا دائش کا القائدہ کا خرحسان ریاست کا یہ انسار جتنے بھی یہ گروپ موجود ہیں مختلف ناموں سے مختلف ایڈینٹی سے بنے ہوئے ان تمام لوگوں کے ساتھ معایدہ کر کے ان میں سے اچھے لوگوں سے جو ان واقعات میں ملوث نہیں ان سے ہتھیار ڈلوا کر باقی جو بچے لوگ انہیں پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر انہیں اوپر پہنچانا یہی اس مسئلے کا حال ہے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اب اگر افغانستان میں افغان طالبان سعودی عرب ایران پاکستان چین اور روس ان کو ملا کر مشترکہ طور پر جو کانفرنس ابھی آپ دیکھیں بارہ اکتوبر ہوگی روس میں ہو رہی ہے ماسکو میں وہاں پر یہ مسئلہ اٹھائیں یہ معاملہ اٹھائیں کہ ان تمام ممالک سے کہیں کہ آپ بھی دنیا سے بات کریں کہ امن کی اپیل کریں کیونکہ یہاں پر پیس اور امن بہت ضروری ہے دوسرے طرف جو بیرونی مداخلت آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی طرف مغرب کی طرف یہاں ہو رہی ہے اسے بھی روکنا بہت ضروری ہے ورنہ کال کو اگر یہی مداخلت زیادہ بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے پھر افغان طالبان تو آپ کو پتہ ہے بیس سال لڑتے رہیں ان کا تو کام ہی لڑنا ساری زندگی اور کچھ کیا ہی نہیں کام تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ جو بھی حکومت اور ریاستی امور کی طرف اور خارجہ پولیسی کی طرف اور تجارت اور ریاست کی طرف چلنے وہ یہ چھوڑ کر دوبارہ سیدھے ہو جائیں اور اگر وہ سیدھے اس دفعہ ہو گئے تو پھر بچنا کسی نے نہیں ہے کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں they have nothing to lose تو ایسے میں اگر ان کے پاس یہ معاملہ بن گیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہوگا اور پڑوسی ممالک سب سے زیادہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے پڑوسی ممالک میں بہت زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی last time افغان طالبان کی حکومت کو زبردستی ختم کیا گیا تو اس وقت تو اس کے بعد یہ مزید خطرناک ہو گئے تھے بہت سے ممالک کے لئے اسی لیے انہیں حکومت میں رہ کر مدد کرنا یہی دنیا کے لئے بہتر ہے تو دعا کریں کہ انہیں آنے والے دن جو ان کے لئے بہتر ہو امن ہو اور سکون ہو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اپنا خاص حال رکھیں اللہ حافظ